نمسکار میرے کسان بھائیو میں وکاس سرما آپ دیکھ رہے ہو فارمنگ ہندی ایڈوائز چینل میرے کسان بھائیو یہ چینل آپ ایک چینل ہے جب بھی آپ میرے چینل کو لائک کرتے ہو سیر کرتے ہو سبسکرائب کرتے ہو تو میرا منوبر بڑھتا ہے اسی منوبر کے ایکار میں آپ کے لئے کرسے سمبندی ویڈیو بناتا رہتا ہوں میرے کسان بھائیو تو ایسے ہی میں کسان بھائیو آج کا جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ بہت ہی خاص ہونے والا ہے اس کو آپ گور سے دیکھتے رہیے اور آج ہم بات کرنے والا ہیں کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہو کہ کھیتی بارے کس طرح سے کرتے ہیں مطلب پسل لگانے سے پہلے آدمی کو کسان بھائی کو کیا کیا مکھے باتوں بے کنکن مکھے باتوں بے دھیان دینا چاہیے میرے کسان بھائیو میں ہمیشہ ڈریپ سے کھیتی کرتا ہوں مٹی کی بیڑ بنا کے تو مٹی کی بیڑ بنا کے میں ڈریپ سے کھیتی کرتا ہوں تو اس میں کیا کم پانی کے اندر میں ادھک زمین کے اندر پیداوار لیتا ہوں سب سے پھلا فائدہ تو یہ ہے اور جو مٹی کی بیڑ ہوتی ہے مٹی کی بیڑ پہ ہم ملچنگ لگا کے کرتے ہیں کھیتی باری تو ملچنگ کے اوپر ہم کھیتی باری کرتے ہیں تو ملچنگ میں کیا ہے کہ ایک تو خرپتوار اور دوسری بات کیا ہے کہ جو پانی جو پودی کو شیچائی کرتے ہیں تو اس میں جو واپسکرن ہوتا ہے ملچنگ لگا دیتے ہیں تو پانی کا واپسکرن نہیں ہوتا ہے پانی اڑتا نہیں ہے اور پودی کے جمین پودی کے اندر اور جمین کے اندر جو ٹیمپریزر ہوتا ہے اس کو سمان بنا کے رکھتی ہے ملچنگ اسی لیے میں مٹی کی بیڑے بنا کے بیڑے کے اوپر ملچنگ لگا کے اور سبجیوں کی میں پیداوار لیتا ہوں چلو بات میرے کسام بھائیو میں آج آپ کو مکھے بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ سبجیوں کی پسل لگائے تو کون سا کھاٹ ڈالے جس سے آپ کو ادھک فائدہ ملے میرے کسام بھائیو ایک بات اوشیے دھاند گناب کی اگر آپ سبجی لگانے سے پہلے راسینک خادوں کا اپیوگم لیتے ہو جیدہ تر ڈی اے پی یوریا پوٹاس یہ اور بھی گھاتک اور بھی گھاتک خاد ہے ان کو زیادہ در آپ کام میں لیتے ہو زیمین کے اندر ڈالنے کے اندر تو وہ اس پس اوز زیمین کے اندر آپ سبجیوں کی پیداوار لوگیں تو اس سبجیوں کے اندر ڈالنے کے اندر وائرس آئے گا اور وائرس ایسا رہے گا کہ جب پروڈکشن چل ہوئے ہوئے گا آپ کا اس میں وائرس آئے گا سبجیوں کا جب پروڈکشن چل ہوگا اس میں وائرس آئے گا اور آپ اس میں مہنگی مہنگی دوائی آگا اس پر کرتے کرتے تھک جاؤ گے میرے کے سم بھائیو آپ سوچ لو ایک اور بیٹھ کے کتنے کماتے ہو آپ بھارت کے اندر 80% 90% کسان بھائی اس کی کھیتی باری کا جو 0 ہے 0 برو بر پرندو آج میں ایسے ہی ایک ستے بتانا چاہ رہا ہوں ہوں آپ کو میرے کے سم بھائیو جب بھی آپ کوئی بھی سبجی کرو میں تو ڈریپس ہی کرتا ہوں اور مٹی کے بیڑے بنا کی کرتا ہوں پرندو مٹی کے بیڑے بنانے سے پہلے ایسا کونسا کھا ڈالے جس سے ان کو فائدہ ہو سکے تو میرے کے سم بھائیو ایک بات اوشی دھیان مٹی کی جو بھی آپ کو کھاٹ ڈالنا ہے کھیت کے اندر وہ پہلے ہی کھیت کے اندر کھاٹ ڈال دو جب آپ پسل لگا دو گئے تو پسل لگانے کے بعد میں آپ کو کھاٹ ڈالنے کی جورتی نہیں پڑے گی تو وہ کون سکھا دے سب سے پہلے تو آپ گوبر کی ماترہ بھرپور رکھو آپ ایک اکڑ کے اندر ایک اکڑ کے اندر کم سے کم اگر سبجی پیداوار کرنا چاہتے ہو تو ایک اکڑ کے اندر دس سے پندرہ ٹرولی کم سے کم گوبر کی باتا رہا ہوں میں آپ کو دس سے پندرہ ٹرولی گوبر کی ڈالو اگر گوبر نہیں ہے آپ کے پاس تو ورمی کمپوشٹ آپ ایک اکڑ کے اندر ایک اکڑ کے اندر پانس سے چھ کنٹل ورمی کمپوشٹ ڈالو آپ پانس سے چھ کنٹل ورمی کمپوشٹ اس کے ساتھ آپ بازار کے اندر اورگنک خاد بہت سے اورگنک خاد آگئے ہیں دانے دار تو ایک اکڑ کے اندر کم سے کم دو کنٹل وہ اورگنک خاد بھی ڈال دو ایک اکڑ کے اندر دو کنٹل کوئی سے بھی اورگنک خاد ہو دانے دار وہ ڈال دو میری قسم بھائیو اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک اکڑ کے اندر پچاس کیجی ایک اکڑ کے اندر کم سے کم پچاس کیجی چونہ جو اپنے گھروں کے اندر کلر پینٹ ہوتا ہے کلر پینٹ کرتے ہیں تو جو چونوں ہوتا ہے چونہ چونے کا ڈڑا آتا ہے ٹنٹا آتا ہے تو چونے کا ٹنٹے کو آپ پھوڑ لیجی امان دستے کے اندر یا کسی سے کھوٹ لیجی اور اس کا پاورڈر بنا کے اپنے کھیتوں کے اندر بکھیر دیجی ایک اکڑ کے اندر پچاس کیجی چونہ اب آگے چلتے ہیں جپ سم اگر آپ کو جپ سم مل جاتی ہے تو ایک اکڑ جمین کے اندر آپ دو کونٹل دو کونٹل جپ سم اپنے کھیت کے اندر بکھیرئیے اور یہ یہ جب سب آپ بکھیر دو گئے تب آپ اچھی تے آرام سے حالوں کی مادم سے جوتائی کرئیے جوتائی کر کے پاٹا چلائیے پٹواس دیجی اور پھر اس کے اوپر مٹی کی جو بیڑ ہے وہ بیڑ بنا کے اور اس کے اوپر آپ سبجے لگائے یا کیا رہی سے سبجے لگائے لگو آپ یا کوئی سی بھی آپ پسل کرو گے تو میرے کسام بھائیو جمین سبمندی پروبلم آپ کی تو پہلے ختم ہو جائی اب جمین کی پروبلم ختم ہو گئی آپ کو یہ کھیتی کرنے کا تیرے کا پتا رہا ہوں میں آپ کو کسام بھائیو جب آپ اس کے اوپر یہ مانگے چلو بیڑ کے اوپر ملچنگ بچھا دو ملچنگ بچھانے کے بعد کے اندر اس کے اندر آپ نے جو بھی پود ہے تو پود لگا دی یہ مانگے چلو ملچنگ کے اندر پود لگا دی جیسے ٹاماٹر کی پود ہوئی بینگن کی پود ہوئی اور یا کوئی بیج لگا دی ہے کھیرے کی بیج ہے کوئی بھی کوئی بیج لگا دیا کوئی بھی پسل لگا دیا آپ نے تو اس پسل کے اندر پھر آپ کو نیوٹرنس کے اوپر دھان دینا ہے بھائی پودی کو کھورا کونسی سے یہ جمین کی اوڑکتا سکتی تو ہم نے بڑا دی ٹھیک ہے اچھے اچھے خات ڈال دیے بڑیا بڑیا خات ڈال دی ہم نے ارگنک ڈالا ہے خات پورا اب پودے کو ہم کیا کریں گے کہ نیوٹرنس کی ماترہ دیں گے پودے کو پودے کو بھوزن کی روپ کے اندر نیوٹرنس دیں گے ویٹامنس دیں گے اور بھی کئی بھومی تت ہوئے سوڑے سترے تت ہوئے بھومی تت ہوئے وہ ان کی پورتی کریں گے تو اس کے لئے اس اوستہ کے اندر میرے کسام بھائیو سب سے پہلے آپ دس سے بیس ڈرم رکھو آپ اپنے فارماوس پہ جو پلاسٹک ڈرم آتے ہیں دس بیس یہ دو سو لٹر کے ڈرم آتے ہیں تو دس بیس ڈرم رکھو ان ڈرموں کے اندر الگ الگ پرکار کے آپ گھول بڑھیں گے جیسے جیوہ امرت ہوئا مٹکہ خات ہوئا اور جیسے اور کئی پرکار کے آج کال گھول بڑھتے ہیں جیوہ گھول میں نے اس چینل کے اوپر بہت سے ویڈیو بنا رکھے ہیں جیوہ گھول کے وہ ویڈیو آرام سے دیکھ دیکھ کے آپ بنا سکتے ہو تو آپ اپنی پسل کے اندر وہ نیوٹرنس بدل بدل کے دو آپ پودیک اندر جیسے آج مٹکہ خاتے دیا تو کل جیوہ مرد دیا اور تین نرمان پھر پنچم رد دیا اور ایسے جو گھول گھول کے جو گھول ہوتے جیوہ گھول ان جیوہ جتنے میں پانچ سا پر کھا کے گھول بڑھوں وہ آپ الگ الگ ترے کے اور ان کو بدل بدل کے آپ ہر تیسری دن دیتے ہو سبجیو کے اندر میرے کسام بھائیو میرا وعدہ ہے کہ آپ لوگوں کو کبھی جہر دینے کا ضرورت نہیں پڑے گی آپ بھول جاؤ گے یوریا ڈی پی آپ بھول جاؤ گے گنیس گنیس آپ بھول جاؤ گے سلپر را سانیک تاتو میرا وچنے میرے کسام بھائیو آپ بھول جاؤ گے اور آپ کی یہ ہی کہتی آپ کی فائدی کی کھیتی مدل جائے میرے کسام بھائیو میں آج ہی آپ کو میرے کسام بھائیو کہتا ہوں کہ سنبل جائیے سنبل جائیے میرے کسام بھائیو آپ سنبل جاؤ اور ایک بار جو میرے میں نے مارک بتایا ہے اس مارک پر چلیجیے اورگنیک کھیتی کے اندر وشواس چاہیے جو بھی آت میں وشواس اور آپ یہ مسلم جانا اورگنیک کھیتی کرنا مشکل ہے اورگنیک کھیتی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے مشکل تو راسانیک کھیتی ہے چونکہ راسانیک دوائیو کو دوائیو میں ہم تھوڑا بہت بھی چھوک کر جاتے ہیں یا کچھ بھی پروبلوں ماز جاتی تو رییکشن کرتی ہے راسانیک دوائیو رسکی ہے راسانیک کھیتی اورگنیک کھیتی میں اتنا مزائے گا میرے کسیم بھائیو کہ آپ کو پیسے جوڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ہمیشہ آپ کے پاس بیلنس بچا رہے گا یہ جیرو بیلنس کی کھیتی ہے جیرو بیلنس کی اور آپ کبھی یہ دیکھنا ایک میں سکتے بتا رہا ہوں یہ سکتے میں نے دنیا گمی میرے کسیم بھائیو آپ کبھی یہ دیکھنا کہ آپ کے علاقے کے اندر کوئی بھی خات بیج گی دکان ہے اس کے گاڑی ملے گی پلاٹ پلاٹ ملے گا بنگلہ ملے گا بینک بیلنس ملے گا اچھا نام سورت دولت ملے گا پر میرے کسیم بھائیو بھارت کے اندر 99% کسیم کی کھیتی جیرو جیرو چلتی ہے جیرو کچھ بستا ہے نہیں ان کے کسیم دن پرتی دن کرج میں ڈوبتا جا رہا ہے تو اورگنک کھیتی کا بڑھا ہوا دیجے میرے کسیم بھائیو چاہی میرے کھینے سے جس جو بیدی میں بتا رہا ہوں آپ کو تو آپ چاہی دو بیگے جمین میں کر کے دیکھ لیجی چاہی ایک اکڑ میں کر کے دیکھ لیجی اور میرے اس چینلنگ کے ڈسکرپسنگ میں میرے موبائل نمبر آتے ہیں کسیم کوئی سمجھ نہیں آتا میرے کسیم بھائیو تو میں میں کسیانوں کے لیے ہمیشہ چوئیس گھنڈے سیوہ میں تت پر پیار ہو میں آپ کا ماغر دسان ہمیشہ ویڈیو کے مادیم سے کروں گا تو ایسا ہی یہ ویڈیو بڑھا جائے گا اور بھی میں کھیتھیکو پر ویڈیو بڑھا ہوں گا بہت اچھے اچھے پرانتو آپ میرے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور جو ریڈ کے لڑکا سبسکرائب سبسکرائب ضرور کریں یہ بلکو فرید رہتا میرے کسان بھائیو یہ آپ بھی کا چینل ہے کچھ دنوں کے اندر یہ چینل ایک لاک سبسکرائب کو کرنے والا ہے تو یہ آپ کی کرن ہوگا اور یہ بھارت کا سبسکرائب چینل ہونا چاہیے اپنا کسان بھائیو اور جب بھگل کے اندر بیل گھنٹی اس کو بھی آپ ضرور دبائیں جسے میرے نینے کرسی سبسکرائب آپ تک پہنچیں سبسکرائب تو ریڈ کے لڑکا لکھا آتا لگ لڑکا تو سبسکرائب تو میرے کسان بھائیو ضرور بٹن دبان سبسکرائب اوپر اور بیل گھنٹی بیو بٹن دبا دینا جے جوان جے کسان ماندی ماترم